اسلام علیکم میں آج ایک ایسے فراڈ کی بات کروں گا جو پراپٹی بزنس میں سب سے زیادہ کامن فراڈ ہے یہ فراڈ خالی عام شہری کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ پراپٹی ڈیلرز کے ساتھ بھی یہ فراڈ ہو جاتا ہے ہوتا یہ فراڈ دونوں کی کوتاہی کی وجہ سے یا اگنورنس کی وجہ سے ہے جو پراپٹی ڈیلر ہوتا ہے اس کے کیس میں اس کے پاس چند سکھے آ جاتے ہیں لیکن جب یہ فراڈ ہوتا ہے تو کلائنٹ اس سے ہمیشہ کے لیے نالا ہو جاتا ہے اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے بلکہ بعد میں چکر بھی کارتا رہتا ہے اس کے پاس تو اس کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے تو جتنے سکھے اس نے کمائے ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ پیسے اس کے ضائع ہو جاتے ہیں اور عام شہری کی کیس میں تو اس کی جمع پونجی ڈوب جاتی ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں بچتا اس ویڈیو کا فلو کچھ اس طرح ہوگا سب سے پہلے میں بتاؤں گا یہ فراڈ ہے کیا اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ پراپٹی ڈیلرز اس فراڈ میں شامل کیوں ہو جاتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جب میں نقصان کا بتا چکا ہوں گا تو اس کے بعد میں یہ بتاؤں گا کہ پراپٹی ڈیلرز اس فراڈ سے کیسے بچیں اور ایک عام شہری اس فراڈ سے کیسے بچیں فراڈ ہے کیا فراڈ یہ ہے کہ خریدار کو زمین بیچ دی جاتی ہے اور جو اس زمین کا مالک ہوتا ہے اس کے وہم و گمان میں ہی نہیں ہوتا کہ اس کی زمین بیچی جا رہی ہے جو آپ کے سامنے سیلر بن کے پیش ہوتا ہے اس نے نہ اس زمین کا بیانہ کیا ہوتا ہے نہ اس زمین کا ٹوکن کیا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ زمین اگر بیانہ اور ٹوکن نہیں کیا ہوگا تو زمین خریدی تو اس نے کسی صورت میں نہیں ہوگی پراپرٹی ڈیلرز تھوڑا اگنورنٹ رہتے ہیں اس میں اس پہ اپنی ریکی نہیں کرتے اس پہ انفرمیشن نہیں لیتے اور وہ شاید اس سیلر کی کریڈیبلیٹی کی قسمیں بھی کھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا کریڈیبل سیلر ہے حالانکہ اس سیلر کے پاس زمین ہوتی ہی نہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ فراڈ تو بہت کم ہوتا ہے ایسا نہیں ہے میرے خال میں نوے فیصد لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ ہو چکا ہے اور وہ یا اس فراڈ سے طریقے سے بچ کے نکل گئے ہیں یا فس بھی گئے ہوں گے کافی سارے میرے خال میں 50-60% لوگ اس میں فس بھی گئے ہوں گے بہت بہت بڑے نام یہ فراڈ کر رہے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے اس طرح کہ آپ نے کسی سوسائیٹی میں پلوٹ لیا ہوگا اور اس سوسائیٹی کے پاس زمین ہوگی نہیں ہو سکتا ہے بعد میں بھی آپ کو پتا چلتا آ رہا ہو کہ زمین نہیں ہے نہیں ہے لیکن شروع میں اس کے پاس زمین ہوگی نہیں اور اس نے آپ کو پلوٹ بیچ دیا ہوگا وہ زمین بیچتے کون ہیں اور پراپرٹی ڈیلرز کو اچھے اچھے انسینٹیوز مل رہے ہوتے ہیں زمین کو بیچنے کے ان میں سے زیادہ تر ڈیولپرز بعد میں زمین خرید لیتے ہیں لیکن کچھ خرید نہیں پاتے چاہے وہ زمین خریدیں نہ خریدیں بٹی ایک فراڈ ہے کہ انہوں نے بعد میں زمین خریدی اور پہلے زمین بیچ دی ایسا نہیں ہو سکتا آپ کے پاس زمین نہیں ہے تو آپ وہ زمین کیوں بیچ دیتے ہیں کچھ کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس تھوڑی سی زمین ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ زمین بیچ جاتے ہیں آپ نے سنا ہوگا بہت بہت ہی کامن ہیں بہت بہت بڑے ڈیولپرز یہ کر رہے ہیں کہ سو پلوٹوں کی زمین ہیں اور ایک ہزار پلوٹ بیچ دی ہے اور بعد میں انہوں نے کچھ زمین خرید لی کبھی انہوں نے ریٹ گرا دیا ریٹ گرا کے پلوٹس پرچیز کر لی ہے فائلیں پرچیز کر لی کوئی اپنے بارے میں ہی بری خبر نکلوا دی چار نیوز پیپرز میں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ ہم سے فراڈ کر رہے ہوتے ہیں بغیر زمین خریدے وہ ہم لوگوں کو زمین بیچ رہے ہوتے ہیں اور پراپرٹی ڈیلرز اپنے کمیشن کے لیے اوویسلی اسے بیچتے جا رہے ہوتے ہیں اور اپنا کمیشن لے رہے ہوتے ہیں بیچاروں کو یہ شاید نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے پوری زمین خریدی ہے یا نہیں خریدی تو یہ چیز انہیں ویریفائی کر لینی چاہیے کہ زمین ان کے پاس پوری ہے یا نہیں ہے لیسٹ فارم میں آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ بیلٹنگ ہو چکی ہے پلوٹ آن گراؤنڈ ہے سب کچھ ہے آپ کا نمبر لگا ہوا ہے لیکن جو پیچھے سے کنیکٹنگ روڈ آنی تھی وہاں کچھ زمین نہیں ہے تو وہ بھی آف کورس زمین انہوں نے ہی جب نقشہ پورا بنا کے دکھایا تھا تو اس میں وہ جگہ ایک موجود تھی جہاں سے سڑک آنی تھی اور میرے پلوٹ کو لگنی تھی تو وہ زمین بھی نہ ہونا مجھے اتنے ہی نقصان دے ہے جتنی شاید زمین نہ ہونا ایٹسلف ہے عموما لوگ بعد میں وہ زمین لے لیتے ہیں اور آپ کو پلوٹ مل جاتا ہے جب آپ کو پلوٹ مل جاتا ہے تو آپ کی تسلیح ہوتی ہے اور آپ کو ایونچلی ریٹائن بھی مل جاتا ہے لیکن کچھ لوگ نہیں لے پاتے وہ زمین اور پھر وہ بھاگ جاتے ہیں آپ کے سامنے بہت سے کیسز ہیں جو اس مارکٹ سے اٹھ ہو گئے ہیں اس ملک سے بھی جا چکے ہیں اسی طرح اب گورنمنٹ کی سختی کی وجہ سے شاید یہ تو نہیں کر رہے کہ بالکل زمین نہ ہو اور وہ وہاں سوسائیٹی لانچ کر لیں ان کی ایک اور ٹیکنیک یوز شروع کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کچھ زمین لے لیتے ہیں اس پہ نو سی بھی لے لیتے ہیں لڈی اے سے سی ڈی اے سے ان سب سے اس پورشن کا نو سی لے لیتے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ زمین بھیج دیتے ہیں اس طرح انہوں نے اپنے ایڈز پہ لکھ کے لگایا ہوا ہوتا ہے لڈی اے اپروفد لیکن وہ ایک اور پورشن اپروفد ہوتا ہے جس میں آپ کا پلانٹ نہیں ہوتا آپ کو تو ایک بڑا نقشہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے اور اس پہ سیل کیا جا رہا ہوتا ہے یہ سب فراڈ ہے سب سے کامن فراڈ ہے میرے خیال میں ریل اسٹیٹ میں جس میں وہ لوگ زمین ایکچلی بائی ہی نہیں کرتے اور آپ کو سیل کر دیتے ہیں پراپٹی ڈیلر اس میں کیسے اور کیوں شامل ہوتے ہیں نوربلی ایک پلوٹ کو بیچنے کے لیے آپ کو چار سے آٹھ پرسنٹ کمیشن ملتا ہے اب آپ نورمل مارکٹ میں دیکھیں تو کوئی پراپٹی ہم لیتے ہیں ون پرسنٹ کمیشن دیتے ہیں اس کیس میں سات پرسنٹ مل گیا تو سیون ٹائمز زیادہ آپ کو مل جاتا ہے وہاں آپ کو کروڑوں کا ایک کسٹمر چاہیے ہوتا ہے یہاں شاید آپ کو چند لاکھ چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ ڈاؤن پیمنٹ شروع میں جمع کرانی ہوتی ہے ڈیولپرز نے انسینٹیو کیا رکھا ہوتا ہے کہ ٹین پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ رکھی ہوتی ہے عام شہری کے لیے اور پراپٹی ڈیلر کو یہ کہا ہوتا ہے کہ جب ٹین پرسنٹ ہمارے پاس ڈپاؤزٹ ہوگا آپ کو پانچ چھ سات پرسنٹ مل جائیں گے کیونکہ انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ لوگوں نے اگلی قسطیں جمع کرا دینی ہے اس کے اس میں پراپٹی ڈیلر ڈیو ڈیلیجنس نہیں کرتا جب وہ ڈیو ڈیلیجنس نہیں کرتا وہ ازیوم کر رہا ہوتا ہے چیزیں کہ مجھے یہ بڑا کریڈبل گروپ ہے انہوں نے کیا فراڈ کرنا ہے اگر انہوں نے زمین نہیں بھی لی یہ زمین لے لیں گے موسٹ پابلی انہوں نے زمین لی ہوگی اور کچھ نوصر باز قسم کے پراپٹی ڈیلر ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں پتا ہوتا ہے کہ زمین انہوں نے لی لیکن پھر بھی وہ سیل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایونچلی جب اس کسٹمر نے دوبارہ ان کے پاس جانا ہوتا ہے تو وہ اسی ڈیویلپر کو گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے مارکٹنگ آفیس چلے جائیں اور مارکٹنگ آفیس جا کے ذرا شور ڈالیں اور ان سے کہیں کہ ہمیں پلوٹ چاہیے ان اینی کیس وہی والی بات دوبارہ کہ ڈیو ڈیلیجنس ہونی چاہیے اور چیک کرنا چاہیے کہ زمین ڈیولپر کے پاس ہے اگر وہ بیچ رہا ہے اگر اس کے پاس زمین نہیں ہے ایون اس نے بیانہ کیا ہوا ہے پھر بھی پراپٹی ڈیلر کو اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تو شاید 10% جمع کروا دیئے کمیشن لے لیا لیکن اس کے بعد اس شخص نے کہ اس نے جمع کرواتے جانا ہے اور پوری پیمنٹ جمع کر دینا یہ جو کہ ایک بڑی ہیوڈ جمع بن جاتی ہے تو جب وہ پوری پیمنٹ جمع کروا دیتا ہے تو آپ کا وہ کمیشن شاید سکھوں میں رہ جاتا ہے اس کے بعد اسے پلوٹ ڈیلیور اگر ہو جاتا ہے نورملی ڈیلے تو ہر ایک کرتا ہے اپنا پروجیکٹ اگر پروجیکٹ ڈیلے ہوتا ہے تو بھی وہ دفتروں کے چکر لگا رہا ہوتا ہے اگر زمین نہیں ہوتی تو بھی وہ دفتروں کے چکر لگا رہا ہوتا ہے اور خدا نہ خاصتہ اگر زمین نہیں ہوتی تو یہ میں چھوٹے پراپرٹی ڈیلرز کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ساری زندگی کے لیے وہ کسٹمر آپ کے پاس نہیں آتا بلکہ کسی اور کو آنے بھی نہیں دیتا تو آپ کے ساری زندگی کی روٹیاں ختم ہو جاتی ہیں اس نے ورڈ اف ماؤت سے جو اور لوگوں کو لانا تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر میں اس سے بھی زیادہ لانگر ٹرم میں دیکھوں تو میرے خال میں اگر آپ نے ڈیو ڈیلیجنس نہیں کی اگر آپ نے اچھے طریقے سے چیک نہیں کیا کہ انہوں نے زمین لی ہے تو گناہ تو آپ کو ہے اگلے جہان اس کی پکڑ اور اس کی پوچھ تو آپ کو ہے اس لیے یہ میرے خال میں پراپرٹی ڈیلرز 90% پراپرٹی ڈیلرز صرف کتاہی کی وجہ سے چیک نہ کرنے کی وجہ سے وہ پراپرٹیز بیچ رہے ہوتے ہیں جن پراپرٹیز کی لانڈ ابھی نہیں لی گئی ہوتی اس فراد سے پراپرٹی ڈیلرز کیسے بچیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے دیکھا ہے کہ پراپرٹی ڈیلرز بہت ساری ڈیویلپرز کے پلات سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس طرح آپ فوکس بھی نہیں کر سکتے آپ کا بزنس سے فوکس ہٹ جاتا ہے آپ اس کے بارے میں اچھے سے سٹیڈی نہیں کر سکتے آپ کی کنونسنگ پاور کم ہو جاتی ہے آپ کو زیادہ علم نہیں ہوتا اور آپ بندے کو صحیح انفرمیشن نہیں دیتے جسے آپ کی کنونسنگ پاور کم ہو جاتی ہے تو میرا سیجیشن یہ ہے کہ آپ نے ہر سوسائیٹی کا پلات نہیں بیچنا آپ نے دو تین چار ڈیویلپرز کے ساتھ کام کرنا ہے دو تین چار کریڈبل لوگوں کے ساتھ جو زمین لیں اور آگے ڈیلیور کریں تو آپ اچھے سے چیک کریں جو دو تین چار اچھے لوگ ہیں ان کے پلات بیچیں آپ کا کہہ خال ہے میرے پاس لوگ نہیں آتے میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں کہ ہمارے پلات سیل کر دیں ہم سے کمیشن لے لیں ڈیویلپرز آتے ہیں بکاوز آپ کی ایک پریزنس ہے لوگ آپ کے کچھ چینل کو دیکھتے ہیں تو آپ سیل کر دیں میں نے آج تب کسی کا سیل نہیں کیا بکاوز میں نے ایک فلٹر لگایا ہوا ہے جو کہ میں ہر ڈیویلپر کو بتا دیتا ہوں میں آپ سے آج وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ بھی ایسا ہی فلٹر اگر پروپرٹی ڈیلرز لگا لیں تو بہت آرام سے آپ کا کسٹمر آپ سے انٹیکٹ رہے گا اسے اچھی چیز ملتی رہے گی اسے ٹائملی چیز ملتی رہے گی اب آپ سے میں شیئر کرتا ہوں کہ وہ ہے کیا جو فلٹر میں نے لگایا ہوا ہے اور میرے پاس کوئی بھی آتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ تین کام کر دو وہ تین کام کیا ہیں میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں سب سے پہلا میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اپنی کریڈیبلیٹی پروف کریں یعنی کہ آپ کی کمپنی کتنی اچھی ہے کون کون سے پروجیکٹس ڈیلیور کیے ہیں کس کالیٹی کے ڈیلیور کیے ہیں مجھے ان کے فوٹوگرافز دکھائیں اگر ضرورت پڑتی ہے تو میں کسی ایک آفس کے سٹاف ممبر کو بھیج بھی دیتا ہوں کہ جا کے چیک کر کے آؤ دوسرا جو لینڈ بیچنی ہے اس کی ریجسپری دکھائیں اس کی ساری اپروولز دکھائیں ان کے این او سیز دکھائیں یہ سب چیزیں دکھائیں اگر وہ یہ سٹپ کراس کرتے ہیں تو اگلا میرا سوال ہوتا ہے میرے جو بھی کسٹمرز آئیں گے انہیں کیا ویلیو ملے گی کیا ایڈیشنل ڈسکاؤنٹ ملے گا کیا ایڈیشنل ویلیو ملے گی کیا آپ انہیں زیادہ بہتر پلوٹ دیں گے کیا انہیں زیادہ بہتر ڈسکاؤنٹ دیں گے کیا دیں گے میں انہیں یہ بھی آفر کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے 3% ڈسکاؤنٹ دیا تو میں اسے میچ کر دوں گا فار اگزامپل اگر آپ مجھے 5% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہوں گے فر سیلنگ اپلوٹ تو میں 3% کسٹمر کو دے دوں گا تو دیویل ایکچلی گیٹ 6% زیادہ در لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ 8% لے لیں آپ 9% لے لیں لیکن اینڈ کسٹمر کو ویلیو نہ دیں کیونکہ ہم نے اور لوگوں سے بھی سیل کروانے ہیں تو وہ بعد میں آکے شور مچائیں گے کہ یہ تو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں تو ہم ڈسکاؤنٹ نہیں دے رہے ہیں تو میں انہیں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ 6% شوڈ گو ٹو دے اینڈ کسٹمر اور 2% مجھے دے لیکن عمومن لوگوں کو یہ سٹیپ سمجھ نہیں آتا اور اس سٹیپ پہ وہ بلکل ہی سٹاک اپ ہوتے ہیں ویسے تو کئی لوگ پہلے سٹیپ پہ ہی روک جاتے ہیں لیکن دوسرے سٹیپ پہ تو آکے تقریباً 99% الیمنیٹ ہو چکے ہوتے ہیں اور تیسرا سٹیپ آف کورس میرے لیے ویلیو کیا ہے اس دیل میں میں بھی یہاں بزنس کرنے کے لیے بیٹھا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے بھی ایک اچھی ویلیو ملے تو میں سکویزن کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو میرے پاس آتا ہے وینڈر تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے لیے میکسیمم مارجن لوں اور اپنے کلائنٹ کیلئے میکسیمم مارجن لوں تو میرے لیے جو ویلیو ہوتی ہے تیسرا سوال اس کے بارے میں میں پوچھتا ہوں آپ کو سچ بتاؤں تو جب میں یہ تین سٹیپس رکھتا ہوں تو سارے بھاگ جاتے ہیں میرے پاس وہ نہیں آتے میرے ساتھ کام نہیں کرتے لیکن میرے خیال میں یہ سٹیپس بالکل پرنسپلڈ ہیں اور ان سٹیپس کو فالو کرنا چاہیے تو آپ بھی ان سٹیپس کو فالو کر سکتے ہیں ایونچلی میرے پاس انہیں آنا پڑے گا کیونکہ ایک کلائنٹ کو ویلیو کبھی نہ کبھی دینی پڑے گی اور وہ وہ سٹیج ہوتی ہے جب آپ کو ایسے لوگوں کی تلاش ہوتی ہے جو کلائنٹ کو ویلیو کرتے ہیں تو اس وقت میرے پاس آئیں گے and then I am going to propose any society نہیں تو میں نہیں کروں گا کبھی بھی propose اس fraud سے شہری کیسے بچے اب ہوتا یہ ہے کہ property dealer تو due diligence شاید نہیں کر رہا لیکن پیسے آپ کے لگ رہے ہیں آپ کی ایک major amount جا رہی ہے شاید market grow کرتی جا رہی ہے شاید سب لوگ real estate business میں ہیں اس لیے customer کی وہ value نہیں ہے اگر ایک customer چلا بھی جاتا ہے یا دس customer چلے جاتے ہیں تو دس یا بارہ نئے customer آ جاتے ہیں اس لیے اس چیز کی شاید ابھی اتنی value نہیں ہے اس لیے آپ کو due diligence کرنی چاہیے کہ کیا ان کے پاس زمین ہے کیا انہوں نے ساری approvals دی ہوئی ہیں ان کا کوئی لڑائی جھگڑا کوئی ایسا problem تو نہیں ہے کوئی زمین ایسی ہو بیچ میں کچھ pockets ایسی ہو جو ان کے پاس نہ ہوں جہاں سے سڑک گزر کے آپ کے پاس آنی ہو یہ سب verification شاید پھر آپ کو اب خود کرنی ہے اور یہی بچنے کا طریقہ ہے ایک عام شہری کے لیے کہ اس کے ساتھ یہ fraud نہ ہو ایک اور اچھا حال یہ ہے کہ آپ کا authority میں like ldma cdm ya tma کہیں بھی کوئی واقف ہے تو اس واقف سے چیک کر لیں اور وہ اندر سے file نکلوا کے آپ کو detail share کر دے کہ کیا یہ credible society ہے ان کے پاس زمین ہے ساری approvals ہیں یا نہیں ہیں اس کے علاوہ آپ site پر جا کر بھی چیک کر سکتے ہیں وہاں جائیں وہاں اردگرد کے لوگوں سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ زمین خریدی ہے جہاں نقشہ انہوں نے بنایا ہوا ہے ان کی کتنی زمین ہے لوکل لوگوں کو بہت information ہوتی ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ بائنگ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں کیا ان کی intention ہے ابھی انہوں نے بیانے دیئے ہیں کچھ زمین خرید لی ہے وہ ساری information آپ کو مل جاتی ہے جب وہ ساری information آپ کو مل جاتی ہے تو پھر آپ کا decision بہت آسان ہو جاتا ہے کہ آپ نے وہ property لینی ہے یا آپ نے وہ property نہیں لینی most probably اگر زمین نہیں ہے تو میری suggestion یہ ہوگی کہ وہ وہاں پہ plot بالکل مت لیں ہاں زمین کل کو وہ لے لیں گے تو اس وقت plot لے لی جائے گا تھوڑا مہنگا مل جائے گا لیکن آپ کے ساتھ وہ fraud نہیں ہوگا جو کہ عمومن cases میں ہو جایا کرتا ہے اسے میں ذرا دوسری طرح put up کرتا ہوں اگر آپ کے پاس لیٹسے میں آیا ہوں میں ایک plot کا مالک ہی نہیں ہوں میں نے اس plot کا بیانہ نہیں کرایا میں آپ کے پاس آتا ہوں اور میں آپ کو کہتا ہوں یہ plot میں آپ کو بیچنا چاہتا ہوں اور آپ کو پتہ لگ جائے گی کہ یہ زمین اس کے پاس نہیں ہے آپ کیا میرے سے وہ plot خریدیں گے آپ کبھی بھی نہیں خریدیں گے تو پھر ان سے کیوں خریدیں گے ان سے بھی مت خریدی ہے وہ plot عمومن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں تو میں نے قسطوں میں دینا ہے ابھی تو میں نے 10% جمع کرانے ہے بعد میں دیکھ لیں گے اب یہ 10% جمع کرانے کے بعد آپ کو قسطیں شروع ہو جائیں گی اور میرے خال میں آپ قسطیں ہم سب لوگ قسطیں جمع کراتے ہیں اب تو ترہ ترہ کے طریقے آگئے ہیں جس سے وہ پیسے لینا شروع کر دیتے ہیں تو ہم سے وہ قسطیں لیتے جاتے ہیں اور انڈ میں ایک بڑی اماؤنٹ اگلے دو تین سال میں ان کے پاس اکٹی ہو جاتی ہے تو بی کیفل اسے تسلی سے چیک کریں اور اگر ضرورت محسوس کریں آپ کو تسلی ہو جائے تو پھر ادھر انویسٹ کریں ادھر وائز انویسٹ نہ کریں اسے یہ مت سمجھیں کہ میں نے تو ابھی پانچ لاکھ دینا ہے بعد میں دیکھی جائے گی لیں جی آج کے لیے اتنا کچھ ہی تھا اب مجھے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ